بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ سب امید کردی ہوں سب بالکل ٹک ٹک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹک ہوں اور آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہت زمردست یونیک رسپی لے کر آئی ہوں اور آج میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی فش اور یہ بہت ڈیسٹری بنتی ہے کافی مرتبہ آپ کو میں نے سکھائی ہے لیکن آج پھر میں آپ کو دوبارہ سے بنانا سکھا رہی ہوں اور الگ طریقے سے بنا رہی ہوں اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے اور بہت مزیقی بنتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے میڈیم سائز کا ایک پیاس لیا تھا جس کو چوب کر لیا تھا کٹر میں اور اس کے بعد میں نے گئی اور کراہی پر ڈال کے اس کو رکھ دیا ہے اب اس کو ہم لوگ ہلکا فرائی کریں گے جب تھی کر اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اتنی دیر میں آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سادی وی بیل کو بھی پریس کریں تاکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کانوٹی ویوکشن آپ کو جلدی سے ملتا رہے یہاں آپ پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے باغی اکنان کا ایک فول بھی ڈال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فلاور کی طرح اور اب اس کو اچھی طریقے سے ہم فرائی کریں گے فرائی کرتے 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 یہ دیکھیں لائٹ برون کلر آ چکا ہے اور اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کیوبز بنا کر ہی لگتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا اور میں نے یہاں پہ دو کیوبز ڈال دی ہیں ادرک لسن کے اور اب اس کو اچھی طریقے سے بنائی کریں گے کیونکہ اس کو میلٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا پانی جو ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اگلا سٹیپ کریں گے تو اس کو اچھی طریقے سے اب لوگ ہم لوگ مکس کریں گے دو میں نے ادرک کے کیوبز ڈالے ہیں دو میں نے لسن کے ڈالے ہیں تو میں نے الگ لگ سے یعنی کہ اس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا ہے کسی میں ادرک پڑتا ہے کسی میں لسن تو اسی وجہ سے الگ ہی بنایا ہویا تو یہاں پر یہ ان کی بنائی ہو چکی اچھی طریقے سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل میش مسالہ بنایا اور یہاں پہ میں نے ٹوماٹر بھی دو ٹوماٹر لیے تھی جن کو میں نے گرینٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد اب اس مسالے میں میں نے ڈال دیا اور آپ دیکھ رہے تھے مسالے کی شکل کس طرح کی ہوگی ہے اور براؤن کلر کی ہوگی ہے میں زیادہ فرائی کرنے کا زیادہ ہی نہیں پڑی اب اس میں دوبارہ مسالے ایڈ ہوں گے جو گر کے بیسلی کی مسالے ہوتے ہیں سارے پیسے ہوئے اور اس میں جا رہا ہے حلدی لال مرچ ایڈ ہو رہی ہے تھوڑی سی کٹی وی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اور زیادہ مسالے اس میں ایٹ نہیں ہوں گے بس دو تین ہی جو گر کے مسالے ہیں ان میں ہی یہ فش ریڈی ہو جائے گی مسالے والی تو اس کی ہم لوگوں نے گریوی بنا رہے ہیں یعنی کہ مسالے کی اور مسالے کو آپ نے اس لئے ہم لوگ پیس رہے ہیں یعنی کہ ہم لوگوں نے فش میں کھڑا مسالہ نہیں رکھیں گے یعنی کہ آئے گا ایک اس طرح کی لوگ آئے گی میش مسالے کی جیسے ہم کراہی بناتے ہیں اس طرح بنے گی یہ فش کرائی تو آج ہم آپ کو فش کرائی بھرانا سکھا رہے ہیں جو بہت ہی آسان ہوتی ہے بہت یمی تو یہ ہے مسالہ بالکل ریڈی ہے اور اپنے مطابق آپ جتنی بھی سپیسیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اتنی کریں جو گر آپ لوگ تیز کھاتے تیز کریں کم کھاتے کم کھائیں تو یہاں پر مسالہ بالکل ریڈی ہے جو کوڑ میں کے لئے ہمارا مسالہ ریڈی ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے فش کو اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور اب فش کو ہم ڈال رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فش کو ڈال کے اب اچھی طریقے سے اس کی بنائی کریں گے جس طرح ہم لوگ گوشت کو ڈال کے گوشت کی بنائی کرتے ہیں آپ کو بتا تو کراہی کس طرح کی کافی طریقوں سے بنتی ہے اسی طرح فش بھی کافی طریقوں سے بنتی ہے تو آج کیونہ میں نے کہہ اس طرح بناتے ہیں اور آپ کو بھی سکھاتے ہیں نمک پہلے نہیں ڈالا تھا نمک اب میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ فش کو بھی نمک لگا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے نمک پہلے نہیں ڈالا اب بھی بس تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں اگر بات میں لگے گا کم تو پھر ڈالوں گی اور آپ لوگ بھی احتیاط کریے گا نمک نہ ڈالے گا اب اس کو میں اچھے طریقے سے فرائی کرلوں گی اور جیسے ہم چکون کو چچکے سے بونتے ہیں تو ایسا کلر چینج ہونے تک تو اس کو فش کو بھی ہم اسی طرح ہی بنائی کریں گے اور یہ دیکھیں پانس سے دس منتے تک میں نے اس کو چچکے سے بنائی کیا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں گی بھی باہر آنا شروع ہو چکا ہے فش کا اور فش میں اب ہم اس میں جو دہیں ایڈ کریں گے جس کے ساتھ اس کا فلیور کافی انہینس ہوگا زبردست بنے گی جس کی گریوی آئے گی اور فش میں اور دہیں ایڈ ہوتی ہے اور کورمے میں بھی دہیں ایڈ ہوتی ہے دہیں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گریوی بہت تھک بنتی ہے جو بھی آپ نے مسالہ رکھنا ہے تو وہ زیادہ آپ کا بہت اچھا بنتا ہے تو آپ لوگ دہیں ضرور ایڈ کریے گا اگر بھی وومٹن ہو چکن ہو تو آپ لوگ دہیں کو ضرور مسالے والی کوئی بھی آپ اگر چیز بنا رہے ہیں شوربے والی تو اس میں دہیں ضرور ایڈ کرے گا دیکھیں کہ آپ کو شوربہ کتنا زبردست بنے گا تو بس اس کو اچھے طریقے سے میں فرائی کروں گی یعنی کہ بھونوں گی اور بھونتے بھونتے دیکھ سکتے ہیں اب دہیں کا کلر کافی زیادہ کافی زیادہ کم ہو چکا ہے اور مسالے کا کلر کتنا زبردست آ رہا بھی میں اس کو فرائی کروں گی اور میں نے اس کو تیز آنچ پر ہی رکھا ہوا ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں تو یہ بھون بھون کے ہی بنے گی اسی طرح فش اور بہت یمی بن جاتی ہے ٹیسٹی مسالے والی فش کرائی بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ بہت ایزی بن گئی ہے بس ہماری فش ٹریڈی ہے اور آپ لوگ جلی علی سے جا کے میری چینلے کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں دیکھ اس چینلے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے ملتا رہے اس سے طرح آپ لوگوں کے لئے مچھے جس رسپی لے کر آتی رہوں گی ایزی ایزی اور بات بات میں میں نے اس میں گرم مسالہ اور گرم پیسا واسو کا دنیا بھی ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑی سی بلیک پیپر پیسیوی ایڈ کر دی ہے کوکہ فش ہماری بلکل آلماس ریڈی ہے اور بس کو پانچ میں دمکے میں رکھوں گی اور اس کے بعد یہ فش ہماری بلکل ہی ریڈی ہے اور آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کمٹ کر کے آپ کو یہ رسپی کیسے لگی اور ہری مچے بھی ایڈ کر دیا اور میں آپ سب سے یہ کہوں گی جو ویڈیو کو دیکھنے والی ہیں پلیز ویڈیو فل دیکھا کریں ووچ کیا کریں لاست تک فوری ویڈیو چلایا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تیار ہے مزے دار تھی میری فش کرائی اور کھانے میں تو کافی لگ رہا ہے لیکن یہ فش کرائی بنائی ہے زیادہ مسالے والی نہیں تھی تو یہ مزے دار تھی فش کرائی ریڈی ہے اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن کو بھی پریس کرنا اور اسی طرح میں آپ لوگوں کے لئے مزے دار تھی رسپیس لے کر آتی رہوں گی اور آپ لوگ مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائینا کہ آپ لوگوں کو یہ ایزی رسپی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو کمٹ میں ضرور بدانا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ